السلام علیکم کیا حال ہیں جی ایک مزے کی ویڈیو کے ساتھ مزے کی اس وجہ سے کیونکہ خان صاحب نے ایک اور گیم کر دی سوری ہسی آ جاتی ہے حسن میں ایکچلی بانگی باتیں سن سن کے نا تو خان صاحب نے ایک اور گیم کر دی اور خان صاحب نے اس گیم کے نتیجے میں مقصود نشستے جو ہے نا وہ کھو دیئے اور اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب جو بھی گیم کرتے ہیں خان صاحب کے اوپر جو ہے نا وہ اسی طرح زرناٹے دار تھپڑ کی صورت میں وہ گیم پڑ جاتی ہے آپ شروع ہو جائیں کہ جب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں وہاں سے شروع ہو جائیں پنجاب اسیمبلی کو ڈیزول کیا کے پی کے کی اسیمبلی کو ڈیزول کیا جیل بھر ہو تحریک اس کی ایک ایک ایگزمپل ہے پھر اسی طرح جو باقی کام انہوں نے کیے الیکشن نہیں کروائے اپنے پتہ نہیں یہ ڈرتا کیوں ہے الیکشن کروانے سے یہ سارے جو اگر آج ان کو نشستے نہیں ملی آج ان کا اگر نشان گیا ہے تو ساری وجہ یہی ہے کہ الیکشن نہیں کروائے ہوئے تھے اب الیکشن کیوں نہیں کرواتا آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ جسٹس وجیو دین ریٹائرڈ جسٹس جو ہیں انہوں نے بھی یہی شکایت کی تھی کہ یہ کیا بے ذابطی ہے یا ہوئی تھی اس کے الیکشن میں انٹرا پارٹی الیکشن میں دو نمبری اس میں پتہ نہیں شاید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئے کہ جو کام بھی اس نے کرنا ہے دو نمبر طریقے سے ہی کرنا ہے وہاں بھی اس نے نہیں کرائے بعد میں بھی نہیں کرائے الیکشن کمیشن نے وان کیا نہیں کرائے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ میں گئے اور ہمارا میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ جی ان کو لیوریج دینی چاہیے تھی کس بات کی لیوریج دینی چاہیے تھے مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ کو وارننگ پہ وارننگ دی جا رہی ہے اور ماشاءاللہ سے اب بھی جو الیکشن کروایا ہے وہ بھی ایک فک قسم کا الیکشن کروایا ہے جس کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے جی الیکشن ہو گئی یہ یہ بندے نامزد ہو گئے پھر ایس ایم وہ ایس ایم بابر ہاں ایس ایم بابر ہے وہ پھر آ جائے گا اور پھر وہ بات کرے گا پھر وہ کچھا چھٹا کھولے گا تو پھر یہ چیخیں ماریں گے پھر یہ سپریم کورٹ جائیں گے پھر قاضی فائز عیسہ ان کے خلاف فیصلہ دے گا اور قاضی فائز عیسہ نے کوئی خلاف فیصلہ نہیں دینا قاضی فائز عیسہ نے وہ فیصلہ دینا جو حقائق پہ مبنی ہوگا پھر یہ روتے روتے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ دھان لی ہوگی پھر یہ ٹرینٹ چلائیں گے قاضی فائز عیسہ کے خلاف تو یہ اصل میں سٹھے آگے ہوئے ہیں پاغل ہوگئے ہیں ان کا سیاسی شعور کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں جو عمران خان کے بہنوئی حفیظ اللہ نیازی نے بات کی تھی نا ایک پرگرام میں بڑی صحیح بات کی تھی زیادہ سے بات ہے ہی نوز بیٹر اس نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کا جو سیاسی دماغ ہے نا شادولش ہے کی چوئی سے بھی چھوٹ ہے دیکھو میں نے آپ کو سامنے ابھی باتیں بتائی تھی کہ کیا کیا اس نے بے وکوفیاں کی تھی جو سو کالڈ گیمز ہوتی ہیں کہ اس نے کیا گیمز کی اور اس نے خمیازہ کیا بھوکتا ہے پرویز علائی کو بنا دیا اور اس طرح کے کام کر دیا پرویز علائی نے کہا کہ اسامنیہ نہیں توڑنی ہے اسامنیہ توڑ دی تو اس بندے کو کچھ بھی نہیں پتا اور وہاں پہ دیکھیں کہ سنی اتحاد جو ہے آپ اندازہ کرے کہ اس سکت پہلے تو میں یہ اس بات پہ حیران تھا میں نے ٹوئٹ بھی کیا تھا کہ جو ہے سنی اتحاد وہ سیکنڈ لازز پارٹی جو ہے اس سکت قومی اسیملی کی ہے کسی نے سنی اتحاد کیوں اتنی بڑی پارٹی ہو یعنی کہ پی ٹی آئی is no more صرف اپنی بے وکوفیوں کی وجہ سے آج اگر شہباز شریف وزیراعظم بنا ہے نا تو خان صاحب کسی کو بلیم نہ دیں اپنے آپ کو بلیم دیں آپ کی بے وکوفیاں اور آپ کی جو گھٹیا پاننا ہے آپ کی گھٹیا سوچ آپ کی امیچور سوچ کی وجہ سے پھر شہباز شریف بند گئے اب آپ مجھے بات بتائیں کہ سنی اتحاد نے بھی اچھی گیم چلائی اور آگے گیم چلے گی ابھی آپ دیکھئے گا یہ یہاں تک نہیں رہے گا سنی اتحاد نے کہا کہ ہمیں سیٹے ہی نہیں چاہیے تو آپ کو کسی سے سیٹے مل جائیں گی ہاں وہ بڑی گھٹیا ارکت ہوئی ہے اگر باقی سے ایسی جماعتیں آئی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ ان کی مقصود نشستیں ہمیں دے دیں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا this is totally wrong نا الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے ہاں ان کی ختم کر دیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں لینا اور وہ بھی ایس پر rules and regulations by laws of election کمیشن اگر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی کہتی ہے ہم نے نہیں لینا اور وہ prerequisites پورے نہیں کر رہے تو پھر اس کو نہیں ملنی چاہیے ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب پی ٹی آئی کا اگر بحال ہوتا ہے بھلا تو پھر وہ جو transition ہوگی کہ from sunni اتحاد back to پی ٹی آئی وہ کس base پہ ہوگی کیا وہ ان کو horse trading کے زمرے میں تو نہیں آ جائے گی کہ آپ party نہیں تبدیل کر سکتے کیونکہ کوئی اور party join کرنے کے لیے you have to first کیا کہتے ہیں resign اور پھر دوبارہ election سے آنا چاہیے اب یہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ازاد امیدوار ہے اور ہم sunni جو ہےنا اتحاد کے member بن رہے ہیں تو یہ اب member ہیں sunni اتحاد کون سا کے not the PTI تو اب یہ جب واپس جائیں گے تو کیا ہوگا میرے خیال ہے پھر gun مچے گا اور پھر روتے دھوتے جائیں گے اور پھر یہ کوشش تو ان کی یہی ہوتی ہے آج کل کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلے لے لیں سپریم کورٹ کی طرف جانا ہی نہ پڑے لیکن یہ ہے کہ وہاں سے بھی اگر نہیں ملتا تو پھر وہی سپریم کورٹ جانا پڑتا تو پھر وہ روتے کہ جی قاضی فاجزیسا نے جو ہے ایس پر لاؤ کیوں فیصلہ کی ہے تو یہ ابھی جو مخصوص نشستیں ہیں اس پہ جو ان کے ایک اور سبکی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے بہت زیادہ سبکی ہوگی یہ ایک پیور ایک آپ کو ایگزیمپل ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہینڈسوم اور سمارٹ ہو لیکن اس میں سیاسی اکل بالکل نہ ہو نہ سیاسی شعور ہو یہ وہی شعور جو کہ یہ دوسروں میں بانٹا پھرتا ہے اس بیچارے نے حج شعور نہیں لیا اب مسئلہ یوتیوں کے ساتھ تو یہ ہے نا کہ اس نے امران خان نے اگر ایک ہاتھ پہ جو ہے ہاتھ کو ہوا میں نچائے اور دوسری ٹانگ ہوا میں رکھ کے ناچے اور کہے کہ دیکھو میں ہینڈسوم لگ رہا ہوں تو سب نے یہی کہنا کہ ہاں تم ہینڈسوم لگ رہے ہو تم بندر نہیں لگ رہے تو اس نے اس طرح طریقے سے کام کرنا ہے ادر وائز کوئی اکل مند ہوتا تو اس کو ابجیکٹ کرتا اور سٹرونگی ابجیکٹ کرتا کہ بھائی جن یہ اس طرح نہیں ہے اگر آپ نے اس طرح سیاسی جماعت کو لے کے چلنا ہے تو نہیں چلے گی اور یہی اور ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹس اس طرح ڈریکٹ پھڑا لے کے کیا کیا کوئی کچھ حاصل نفع نہیں ہوا دیکھیں وہ جو نواز شریف کے تھی سٹریٹیجی اور جو پیپرز پارٹی کی سٹریٹیجی تھی وہ بہتر تھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دو بندوں کو اسے پن پوائنٹ کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں میر جعفر میر صادق کہہ کے تو یہ چیزیں جو ہینا بتاتی ہیں کہ عمران خان جو ہینا جو ستر سال کی عمر میں بھی سیاسی مچیور نہیں ہوا وہ آگے بہت مشکل ہے وہ بس وہی ہے ہینڈسام میرا خان سب سے زیادہ خوبصورت میرے خان پر سادہ لڑکیاں مرتی ہیں ہر چیز کا مزاک ہے جھکتے ہیں وہ ایک مروت آگیا ہے وہ ہانڈ قسم کا بندہ وہ جھکتے مار کے ہسائے گا اور ان کے لیے میمز پیدا کرے گا نتھنگ موڈن سیاسی شعور نہیں ہے مان لو کہ وہ دماغی طور پر پاگل ہو چکا ہوا ہے وہ پہلے پاگل تھا اور اس نے قوم کے کچھ حصے کو پاگل کر دیا ہوا ہے تو ایک اور گیم ہو گئی اللہ حافظ